موسیقی گی روشنی ماں منظور کی گئی ہے جس ماں اس مقصد واسطہ پنجی کروڑ روپییاں گی رقم مقصد رکھے گئی شروعات ماں اس اسکیم گے تیاد شرنے کرتے جمعو شہرہ ماں ٹائٹائسو ڈیزل گڑی بدلی جائیں گی تے ان پرانی ڈیزل گڑییاں گی جگہ ماحول دوست آرام دیتے موسر اندنالی مادرن بس چلائی جائیں گی اس قدم نال ان بڑا شہرہ ماں ہوای علودگی کٹ کنگے نال نال گڑییاں گی پیڑی کٹ کرنما بھی مدد ملے گی ریاستی انتظامیہ کونسل ایس اے سینی آنگنواری ورکناتے آنگنواری ہیلپرانگا مشہرہ کی تقسیم کاری کا سسراما بھی منظوری دیتی ہے تے اس طرح ہون جے مشہرہ گرام پنچائیت اگر زریعہ تقسیم ہوا کریں گا اس مقصد باتے آئی سی ڈی ایس گا سپروائزر زمینی سطح کا کارکون ہون کے نا تے نوڈل کوارڈینیٹر ویں گا گرام پنچائیت آنگنواری مرکزہ کا کامکاج گی نکرانی کرے گی تے انگا کامکاج تے مطمئن ہون کے بعد آنگنواری مرکزہ ما کامکاج آلانگا مشہرہ جاری ویں گا ضرورت مندہ نا بڑھاپا پینشن بے واتے جسمانی طور مازور افراد نا مدد دین گی خاطر تقسیم کاری ما شفافیت یقینی بنان تے دیری نا دور کرن واس تے ریاستی انتظام یا کونسل نے ادھارت سنگ منسلی کا ادائیگی نا مضوری دی 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 ایس ایسی نی دیپٹی کمیشنرانا حکم دی دی دو جوے اپنا اپنا زیلا ما زیرہ گو معاملہ کو نویڈو کریں تا جی کوئی بھی ضرورت مند فائدو حاصل کرن تے محروم نا رہ جائے سنتانا بادو دین تے ریاست ماں روزگار پیدا کرن گا مقصد نال گورنر گا صلاحکار کیس کندہ نی کل جلک کٹھوا گا بدھی تے گھاٹی علاقہ کو دور رولایو اس موقع بر سنت و تجارت محکمہ گا پرنسپل سیکٹر نوین چودری تے محکمہ کا کچھ دوجہ سینئر افسر بھی ان کے ہم رہا تھا دورہ کے دوران صلاحکار محصوف نے جان کری دی دی دیا جی بدھی علاقہ ماں نوی سنت تیار کی جائے گی نالی جلک کٹھوا گا گھاٹی علاقہ ماں ایک ڈرائی پورٹ قائم کی جائے گی شمالی کمانڈ کا سربرال ایفٹین اینڈ جنرل سرنبیر سنگھ نے کیو ہے جی مخالف تڑا گی طرفوں کے سے بھی قسم گی ماری حرکت کو ایسو بنکتو جواب دیتو جائے گو جی دشمن آتا ویلا توڑی یاد رکھے گو وی کرگل دیوز کا سلسلہ میں انتظامات کو جائز و لینگی خاطر گیا کرگل ماں اکھبارین مائندہ نال کل کر ریا تھا انہ نے کیو ہے جی جوان پوری طرح نال تیاریں تیف ہوج قبضہ لکیر و چوکس ہے صوبہ کمیشنر جمہو سنجی ورمانی کالے کے جائزہ میٹنگ گا دوران جمہو ہوای اڈا گی توسی کاری گا کام کاج کی پیش رفت کو جائز ہو لیو میٹنگ مانڈیپٹی کمیشنر جمہو رمیش کمار ہوای اڈا گا ڈریکٹر ڈاکٹر پی آر بیونیات تی دوجہ متعلقہ افسرہ نے بھی شرکت کی اس موقع پر نفاس اجنسیا نے صوبہ کمیشنر نامذکورہ کام کاج کی صورتحار بالے جانکاری دیتی کمیشنر بحصوف نے متعلقین حکم دیتو جو کام گرفتار ما تیزی پیدا کی جائے اس نہ ویلے سر مکمل کی ہو جائے شیرین امن ناد جی یاترہ کا سلسلہ مکل چھوہ میں تیارے چودہ ہزار چار سو دو یاتروں نے پویتر گفہ کا درشن کیا پانچہ ہزار ایکسو پچونجہ یاتروں نے بالٹال کرستے جاتکہ شیہ ہزار پچھتر یاتروں نے پہل گام کرستے اپنو سفر پورو کیو ہنٹوڑی کاسی ہزار چھ سو تری یاتروں نے پویتر شیولنگ کا درشن کر لی آئیں چیف ایگزیکیوٹیو افسر برائے شریع امن ناد جی شرائن بورڈ نے بخبا کے یاترہ کیمپا میں انتظامات گجازو لیو اس محیمہ پہل گام ڈیبلیمنٹ آتھارٹی تے سونا مرگ ڈیبلیمنٹ آتھارٹی اپنی اپنی حدود مطاون دے رہی ہیں جناب امنگ نرولا نے صفحہ ستھرائی و تسلی ظاہر کی سی ایو محصوف نے کیمپا ڈیریکٹرانہ کیو جو اسی طرح اپنی مہم جاری رکھیں نیشنل کانفرنس کی لیڈر تے سابقہ رکنے کانون ساز کونسل ڈاکٹر شہناز گنائی نے پارٹی تے اسطیفوں دے دیتو ہے کانون ساز کونسل کا ممبر کی حیثیت نال انگی مدت پچھلے برے دسمبر مہینہ میں ختم ہو گئی تھی محترمہ گنائی جمہو صوبہ تے نیشنل کانفرنس کی ٹیگٹ ور جمہو کشمیر ریاستی کانونسل کونسل واسطہ چونی گئی تھی قابل زکرہ جے محترمہ گنائی نیشنل کانفرنس گا نام پر لیڈر تے سابق وزیر مرہوم خواجہ غلام احمد گنائی کی بیٹی تے انگا والد صاحب شیخ محمد عبداللہ کا بڑا نزدی کی تھا آئی سی سی کرکڑ عالمی کا پمقابلہ کا سلسل ما کال رات بھارت نے سری لنکا نا ساتھ وکٹر نال حرا دیتو بھارت نے دو سو پینٹھ دوڑا آلو حدف ترتالی اشاریہ ترہ اوبرامہ ہی حاصل کر لیو اور رہوت شرما نے ایک سو ترہ جات کے کے ایل راہول نے ایک سو یارہ دوڑ بنائی اس دن پہلا بلے بازی کرتا ہوا سی لنکا نے پنیا اوبرامہ دو سو چونڈ دوڑ بنائی تھی ایک دوجی ٹکرما جنوبی افریقہ نے اسٹریلیا نا دس دوڑا نال حرا دیتو جنوبی افریقہ نے ترہ سو پنجی دوڑ بنائی تے اس طرح اسٹریلیا کی پوری ٹیم ترہ سو پندرہ دوڑا ور آل آؤٹ ہو گئی قابل ذکر ہے جہ بھارت اسٹریلیا انگلینڈ تے نیوزی لینڈ نے پہلا ہی سیمی فائنل ماں اپنی تھار پکی کر لی ہے ایک ہفتہ کی دیری تے بعد کل جمومہ منسون کی بارش ہوئی تے لوکانہ سخت گرمی تے ذریعی چھڑکاروں ملیو جمومہ سات اشاریہ شے میلی میٹر بارش رکار کی گئی قابل ذکر ہے جہ جمومہ پچھلا ایک مہینہ تے ڈاڑی گرمی پہ رہی تھی تے درجہ حرارت چالی ڈگری تے بھی اوپر چلی ہو گئی ہو تو شہرمہ سابتے متو درجہ حرارت دس جونہ موسیقی